ساتھیوں نمسکار ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سوگت ہے ساتھیوں ہم نے پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی لمپی سکن ڈیسیز کے کلینیکل سائنس اور کیسے وہاں ڈیسیز فیلتی ہے آج ہم اس ویڈیو کے مادیم سے بات کریں گے کہ یہ ڈیسیز کا پروپر ٹیٹمنٹ کیا ہونا چاہیے اور اس ڈیسیز کو کیسے کنٹرول کر سکیں اگر ڈیسیز ہو چکی ہے اگر اینیمل انفیکٹ ہو چکا ہے تو ہم اس کا ٹیٹمنٹ کریں گے اور اگر ڈیسیز نہیں ہوئی ہے تو ہم کیسے اس کو پریبینٹ کریں کہ اینیمل جو ہے افیکٹ نہ ہو اس ڈیسیز سے پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دی جائے گی بس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو یہ جنرلی وائرل ڈیسیز ہے تو وائرل ڈیسیز خود سے ہی ٹھیک ہوتی ہے ہمیں بس اس میں سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن کو روکنا ہے یا پھر سیکنڈری پیراسائٹ انفیکشن کو روکنا ہوتا ہے تو سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن کو روکنے کے لیے ہم انٹی بائٹکس کا یوز کرتے ہیں پروڈ اسپیکٹرم انٹی بائٹکس جنرلی بیکٹیری سائیڈل تو کچھ لوگوں کا ماننا رہتا ہے کہ اوٹیسی بغیرہ تو بھائی یہ بیکٹیری اسٹیٹک رہتے ہیں ان کا یہ مقابلے آپ فلوروکنولونز یا پھر جو اسٹرپٹوپینیسلین رہتی ہے اس کو اچھے سے ایفیکٹ ہے اس کا اس ڈیسیز پہ تو فلوروکنولونز آپ کو کب یوز کرنا ہے جب پہلی اسٹیج رہتی ہے جب آپ کو بتایا تھا میں نے کہ پہلی اسٹیج رہتی ہے اس میں اینیمل کھانا پینا تھوڑا کم کر دیتا ہے اس کو بخار آتا ہے اور اس کے باڈی بے کوئی پوشیولز بغیرہ نہیں بنتے ہیں تو ہم تب جنرلی فلوروکنولونز کا یوز کر سکتے ہیں جب دوسری یا تیسری اسٹیج آ جاتی ہے تب ہمیں دائی کرسٹسین یا پھر اسٹرپٹوپینیسلین کا یوز کرنا چاہیے اب بات آتی ہے کہ یہ انٹی بائٹیکس ہم یوز کب کریں ٹائمنگ کیا ہے اس کی کیونکہ ڈیسیز کا جو ڈیوریشن ہے وہ بڑا ہے تو کس دوران ہم کو یوز کرنا ہے وہ مین ہے تو وہ جو یوز کرنے کا ٹائم ہے وہ جنرلی ہمیں تب کرنا چاہیے جب اینیمل کنٹینیو سٹینڈنگ کنڈیشن میں ہیں اور اس کے ایڈیما دیکھنے کو مل رہا ہے اب دوسری کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اینیمل کے فوڑے ہیں جو فوٹنے لگ گئے ہیں اگر جب فوڑے فوٹنے لگ جاتے ہیں تب جنرلی ہمیں انٹی بائٹیکس کا یوز کرنا چاہیے کیونکہ انٹی بائٹیک ہم یوز ہی جنرلی اس لیے کرتے ہیں کہ سیکنڈری بائٹیکس کو ہم روک سکیں تو اگر آپ اس کو پہلے یوز کر لیں گے جب ایرپسن نہیں ہوا ہے ان کا ویسیکلز کا تو اس انٹی بائٹیک کا کوئی یوز نہیں رہے گا کیونکہ اس کا تو آپ جو پیریڈ ہے جو پانچ سے سات دن ہے آپ اس کو یوز کر چکے ہیں لیکن بیکٹیریال انفیکسن جو ہے وہ اس کے بعد میں سٹارٹ ہوگا جب ایرپسن ہو جائے گا تو آپ کو دھیان دینا چاہیے کہ یہ جو انٹی بائٹیک ہے اس کا آپ کو یوز پروپر ٹائم پہ کرنا چاہیے اور اس میں آپ کو انٹی بائٹیک منیموم پانچ سے سات دن چلانا پڑے گا اس کے بعد اب اینیمل کو سٹینڈ رہتی اس کا مطلب اس کو پین ہے تو پین کو کم کرنی کے لیے جنرلی ہم تین میڈکیشنز یوز کرتے ہیں پہلے کیس میں اگر اس کے جوائنٹس میں پین ہو رہا ہے تینوسائنو بائٹس کراتا ہے کیونکہ یہ وائرس تو ہم کو کیٹو پروفن کا یوز کرنا چاہیے اگر سیکنڈری ویکٹیل انفیکشن ہو چکا ہے اس کے اندر فوڑے فوڈ چکے ہیں اس دوران آپ کو سیکنڈری ویکٹیل انفیکشن بھی ہو چکا ہوگا تو ان کے انڈو ٹاکسن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم فلونکسن میگلومائن کا یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر کچھ بھی آپ کو انیشیل سٹیج ہے تو آپ میلوکسی کیم بھی یوز کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے اینیور کا کھانا پینہ چھوٹتا ہے تو ہم کو اس میں کونسا فلویڈ یوز کرنا چاہیے تو آپ کو ہمیشہ اس کیس میں اینیس کی طرف جانا چاہیے کیونکہ جو ڈی اینیس رہتا ہے اگر آپ اس کو دیں گے تو اینیمل ہائپو کیلمک ہو جاتا ہے اور اینیمل ریکممنٹ بنا رہتا ہے اینیمل میں ریکممنٹس ہی آ جائے گی اور اینیمل کو پھر ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ ٹائم یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینیمل مسکل سے ٹھیک ہو پاتا ہے تو اس چیز کا پیشش دھیان دیں ساتھ ہی جو اینیس ہے وہ جو پوٹیشیم رہتا ہے اس کے موپلائزیشن کو بھی بڑھاتا ہے تو ہم کو اینیس یوز کرنا چاہیے اگر اب ہم کو تینوں ہی یوز نہیں کر رہے ہیں کوئی بھی فلویڈ یوز نہیں کرنا ہے تو ہم جنرلی جو ان کے سورس آف انرڈی جو رہتا ہے پروپیونک ایسیڈ رہتا ہے پروپائلین گلائکول رہتا ہے گلیسرین رہتا ہے ہم یہ ان کو اینیمل کو آفر کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کو انرڈی ملتی رہتی ہے نیکسٹ جو رہتا ہے کہ اینیمل جو رہتا ہے اس کے ایڈیما دیکھنے کو جنرلی ملتا ہے ایڈیمیٹس جو سوائلنگ رہتی ہے وہ ملے گی تو اس کو رائیڈ اپ کرنے کے لیے ہم فروسیمائٹ کا یوز کر سکتے ہیں ہائی سیلنگ ڈائیویوٹک ہے لیکن اس کو یوز کرنے سے بھی ہائیپوکیلمی کے سٹیج بنتی ہے تو اس کو بھی ہمیں تین دن سے زیادہ یوز نہیں کرنا ہے اب اس میں ہم ایک چیز اور کر سکتے ہیں کہ اینیمل کی ایمیونیٹی بڑھا سکتے ہیں تو اینیمل کی ایمیونیٹی بڑھانے کے لیے ہم لیوہ میسول انجیکشن کا یوز کرتے ہیں لیوہ میسول انجیکشن کیول او کیول ایمیونیٹی کو بڑھائے گا اس کو ہمیں سبکوٹینیسلی دینا پڑتا ہے اور اس کو جنرلی ہم کو ویکلی انٹروال یا پھر تین دن واد ہم اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا طریقہ بھی ہے ایمیونیٹی کو بڑھانے کے لیے وہ ہم یوز کرتے ہیں جنرلی انجیکشن ویٹامین ای اور سیلینیم کا یہ میرے صاحب سے بیسٹ ہے کیونکہ یہ انٹی آکسیڈینٹ کی طرح بھی کام کرتا ہے اس کے علاوہ جو مسل ڈیمیج ہوتا ہے کیونکہ تینوسائنوائٹس کراتا ہے تو ٹینڈن میں بھی انجری ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم جنرلی ویٹامین ای اور سیلینیم یوز کرتے ہیں تو وہ اس کا بیسٹ ایفیکٹ آتا ہے ساتھ میں ہی ایمیونیٹی بووشٹر کی طرح بھی کام کرتا ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور یوز کر سکتے ہیں آپ انجیکٹیبل ٹریس منرلز کا یوز کر سکتے ہیں جیسے کی قرآن آتا ہے جس میں کی کوپر سیلینیم اور ویٹامین ای انجیکشن رہتے ہیں ان کو آپ کو ریپیٹ دوبارہ نہیں کرنا ہے سات دن یا پھر تین دن یا پھر اکیس دن کے بعد اس کو آپ کو سیدھے تین مہینے کے بعد ریپیٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے اس کے پہلے ریپیٹ کیا تو آپ کو کوپر ٹاکسیسٹی انیمل میں دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھ میں اگر جو لیجنز ہیں اگر انیمل کو ریسپاریٹری ڈسٹریس آ رہا ہے اس کا مطلب اس کے لنگز پہ لیجن بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو وہاں پہ سیکنڈری بیکٹیل انفیکشن کو روکنے کے لیے ہم جو انٹی بائٹک یوز کریں گے وہ فلورکنلون اور ڈی سی آر کو چھوڑ کے یا اسٹرپٹو پینسلین کو چھوڑ کے ہم سیپٹیو پر سوڈیم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ سیپٹیو پر سوڈیم جو ہے لنگز میں جنرلی گرہم نگیٹی بیکٹیریا رہتے ہیں تو ان پارس سیپٹیو پر سوڈیم کا بیسٹ افیکٹ رہتا ہے تو وہاں پہ ہمیں سیپٹیو پر سوڈیم کا ایزا انٹی بائٹک یوز کرنا چاہیے آپ کو جو جو ویسیکلز رہتے ہیں جب ایرپٹ ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ کیا رہتا ہے کہ مکھییں بیٹھتی ہیں اس پہ مکھیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپروپریوٹ جو بھی فلائی رپلینٹس رہتے ہیں ان کا یوز کرنا چاہیے آپ اس کے بعد اگر وہ فوڑے فوڈ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اس پہ بیٹھاڈین سے ساف کر کے بیٹھاڈین آئنٹمنٹ کا یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نیم کے پتے جو رہتے ہیں ان کو پانی میں کھولا کے جو پانی رہتا ہے اس سے اس لیجن کو ساف کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں وہے بھی انٹی بیکٹیریل کی طرح کام کرتا ہے اس کے علاوہ وونڈ کو آپ میٹروچل پلس جو بیٹھاڈین رہتا ہے اس سے بھی آپ کلین کر سکتے ہیں نیکسٹ جو رہتا ہے کہ اگر مان لو بونڈ ایکسپوز ہو گیا ہے بونڈ زیادہ بڑا بن گیا ہے تو ہم اس میں آئیور میکٹن کا یوز کر سکتے ہیں مطلب آئیور میکٹن دورا میکٹن کسی بھی ایور میکٹن گروپ کے مہمبر کا یوز کر سکتے ہیں جس سے کہ ہم اس کو اس میں کیڑے پڑھنے سے بچا سکتے ہیں مطلب مایسس ہونے سے آپ بچا سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو نروائن ٹونکس بھی ایڈ کرنی چاہیے جس سے کہ انیمل کی اپیٹائٹ کو یوز کر سکتے ہیں اب یہ سب بات تو ہو گئی کہ ہم کو یہ انجیکسنز کا یوز یا یہ میڈیسنز کا یوز کرنا ہے لیکن کونسی میڈیسن کا یوز نہیں کرنا ہے یہ بھی جروری آپ کو ہے پتہ ہونا چاہیے آپ کو تو اس میں کیا ہوتا ہے لوکل ویڈز جو رہتے ہیں وہ کیا ہے اس میں کارٹیکو اسٹرویٹ کا یوز کر دیتے ہیں تو بھائی کارٹیکو اسٹرویٹ کا یوز کرنے سے آلریڑی ایمیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے اور آپ نے کارٹیکو اسٹرویٹ کا یوز کیا تو اس سے ایمیونٹی اور فردہ ڈاؤن ہوگی اور اینیمل جو ہے سیکنڈری ویکٹیر انفیکشن کے چلتے اینیمل کی دیتھ بھی ہو سکتی ہے تو اس میں آپ کو کارٹیکو اسٹرویٹ کو ایوائیڈ کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں کنٹرول کی تو کنٹرول کیلئے آپ کو کیا کرنا چاہیے جو بھی ایفیکٹیڈ اینیمل ہے اس کو جو اینافیکٹیڈ اینیمل ہے جو گھوٹ پاکس ویکسین ہے جنرلی اس سے کر رہے ہیں لیکن ابھی جو لمپی سکن ڈیسیز وائرس کی ویکسین بنی ہے تو اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی جو اینیمل انفیکٹ ہو چکا ہے پہلے اس کو ہمیں ویکسین لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں اپنے آپ ہی ایمیونٹی ڈبلپ ہو جاتی ہے اب مجھے لگتا ہے کہ آپ لمپی سکن ڈیسیز کا اور اچھے سے ٹیٹمنٹ کر پائیں گے میرے ساتھ بندے نے رکھی آپ کا بہت بہت دھنیواد